بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے سپریم کورٹ سے مدد مانگی جا رہی ہے شیخ رشید عمران خان کو بے وکوف سمجھتے ہیں عمران خان حکومت کو جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھی فواج چوہدری جو ہیں وہ حکومت میں موجود پارٹیوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں عدلیہ پر انہیں اعتماد نہیں ہے عالمی اداروں سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت کریں اور سب ملکر الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ہیں جن پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے عصد عمر کی درخواست سے شروع اگر ہم کریں تو عصد عمر نے آج بطور جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ گئے ہیں اور ان کا مدہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اسلامباد آ جائیں اور ہم وہاں احتجاج کریں اور وہی پرانی باتیں ہیں انہوں نے جو درخواست میں کہا کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں راستے نہ روکے جائیں ہم اس فسیلیٹیٹ کیا جائے ہمیں اسلامباد میں جگہ دی جائے کوئی راستے نہ روکے جائیں ہمارے کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جائے ان پر مقدمات نہ بنائے جائیں جن پر بن گیا ان سب کو چھوڑ دیا جائے یہ ساری باتیں وہ درخواستیں دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں جبکہ ان کا لانگ مارچ جو ہے یا جو ان کا احتجاج تھا وہ پورا مند تو تھا ہی نہیں اجازت تھی وہ اس سے نکل کے وہ تو ڈی چاک پہنچ گئے تھے وہاں پہ آگ لگا دی پھر عمران خان صاحب خود مان گئے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا تو ان ساری باتوں کے بعد بھلا انہیں کیا اجازت ملے گی تو وہی ہوا جس کا امکان تھا کہ ریجسٹرار نے اس پر اعتراض لگا دیا کہ سپریم کورٹ تو اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنا چکی ہے تو آپ جائیں متعلقہ فورم پر تو متعلقہ فورم کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے پہلے تو آپ حکومت سے اجازت مانگیں کیا حکومت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے اگر حکومت اجازت نہ دے تب آپ کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے اچھا پھر عدالت کون سی کیا کے پی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پشاور ہائی کورٹ میں چلے جائیں اگر پنجاب میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں اسلامباد ہائی کورٹ بھی موجود ہے تو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے تو لگا دیا اس پر اعتراض لیکن اعتراض کے باوجود بھی چونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جو دنیا کی سو باثر ترین شخصیات میں بھی شامل ہیں تو ان کے تعرف میں بتایا گیا کہ وہ بڑے نرم دل نرم مزاج چیف جسٹس ہیں تو ممکن ہے انہیں پھر کوئی اجازت مل جائے پھر انہیں کوئی پروانہ مل جائے واقعہ سناوں کہ لاہور میں ایک زمانے میں جب دہشتگردی کا بڑا معاملہ تھا مسائل تھا تو ایک بڑے سرکاری دفتر کے باہر ایک سڑک بند تھی تو سڑک دونوں سائیڈوں سے بند تھی لوگوں کو ظاہر ہے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو اس کے لیے ایک پیٹیشن ہوگی کہ راستہ کھولا جائے تو وہاں پہ جو ہائی کورٹ کے جج تھے جو بعد میں سپریم کورٹ پہ بھی چلے گئے تو انہوں نے ایک سائیڈ کی سڑک کھولنے کی اجازت دی ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دونوں طرف کی اجازت کیوں نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو گیا تو میں کیسے ذمہ داری لے سکتا ہوں یہ تو انتظامی معاملہ ہے اس میں حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تو ہمارے ہاں تو اب یہ ہوتا ہے کہ عدالت فل فلیج ظاہرہ عدالت کے پاس اختیار ہے قانون اور عائن کے مطابق عدالت چاہے جو چاہے فیصلہ دے دے ہماری تو عدالتوں نے لوگوں کو عائن میں تبدیلی تک کا اجازت دے دی ہوئی ہے عدالت کے پاس اتنے زیادہ اختیار آتا ہے ایسے ہی تو نہیں ہمارے چیف جسس جو ہیں وہ دنیا کی باہر سر ترین شخصیات میں شامل ہو جاتے ہیں وہ چاہے پرانے سہی لیکن ہماری عدالت نے ایسا بھی موجود ہے یہ مثال موجود ہے کہ ایک شخص کو ایک فرد واحد کو جو کہ قابض تھا اس ملک پر اس نے آکر حکومت پر قبضہ کر لیا تھا پرویز مشرف صاحب پر تو انہیں اجازت دے دی کہ وہ چاہے تو عائن میں بھی تبدیلی کرنے سبحان اللہ بس یہی بکا جا سکتا ہے تو بہرحال سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو تو امید ہے کہ کوئی ریلیف مل جائے ابھی تو نہیں ملائے لیکن وہ بہت پور امید ہیں کہ انہیں ریلیف مل سکتا ہے اور شیخ رشید صاحب نے کل ایک انٹرویو میں بڑی مزدار باتیں کیا ایک تو انہوں نے عمران خان کو بے وقوف ڈکلیئر کر دیا ان کے خیال میں عمران خان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی عقل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو آخر وقت تک یقین تھا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی اچھا اب شیخ رشید صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں اس وقت تو وہ ایسے مکے مار مار کر کہتے تھے کہ عدم اعتماد نہیں آئے گی پھر آگئی ہے تو وہ ناکام ہو جائے گی یہ ان کا سٹائل تھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شور تھا انہیں اس وقت یقین ہو گیا تھا جب بی اے پی اور ایم کیو ایم انہیں چھوڑ کر گئی تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب عدم اعتماد آئے گی اور حکومت چلی جائے گی اور بی اے پی کے بارے میں تو وہ اسے بی اے پی باپ کہتے ہیں تو انہیں کہا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے یعنی ان کا خیال یہ تھا یا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے باپ نے انسٹرکشنز دی تھی تو وہ چلے گئے تھے اسی طرح ایم کیو ایم نے جب چھوڑا تو باتیں واضح ہو گئی تھی سامنے سب چیزیں کلیر ہو گئی تھی تو ہمیں پتا تھا کہ حکومت جا رہی ہے لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو وہ عمران خان صاحب تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ عدم اعتمان نہیں آئے گی پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ عمران خان صاحب ایک شخص کو آگے نہیں لانا چاہتے تھے اور اس کے مزید وضاعت کی کہ وہ نومبر میں کسی کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے ایک تو پی ٹی آئی کے سب لوگ جوہنا مل کر جنرل فیض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یار وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ اپنی جاب کر رہے تھے جو مرضی ان کے ایشوز آج ہم کہہ لیں کہہ لیں لیکن اب وہ اپنی ایک نئی اسائنمنٹ پر ہیں وہ پشاور کے کور کمانڈر ہے بڑی اہم اسائنمنٹ ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا سیاست سے کیا تعلق لیکن پی ٹی آئی والے لوگ گھما پھرا کر باتوں کو پتہ نہیں جہاں سے مرضی جا رہی ہو وہ اسے گھما کر واپس پشاور اور کور کمانڈر پشاور پر لے آتے ہیں بھئی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ عمران خان صاحب انہیں نہیں بنانا چاہ رہے تھے وہ پھر اسی وہیں پر پھنسے ہوئے ہیں دوسرا انہوں نے ایک اور اعتراض بھی کر دیا ہے میرا خیال ہے جس طرح وہ عمران خان کو ناسمجھ سمجھتے ہیں اسی طرح وہ باس کو بھی ناسمجھ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں باس سے ملوں گا تو انہیں بتاؤں گا کہ یہ رینجرز کا کام نہیں ہے جو رینجرز نے کیا حکومت نے ڈیوٹی لگائی رینجرز کی امن و امان کے حوالے سے اور رینجرز نے اپنے ڈیوٹی انجام دی لیکن شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ رینجرز کا کام نہیں تھا رینجرز نے زہریلی آنسو گیس چلائی ہے اور ان کے کردار پر سوالیہ نشان بن گیا ہے تو جب میں باس سے ملوں گا تو میں باس سے شکایت لگاؤں گا آچھا شکایت تو لگائیں گے لیکن کیا شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں کہ باس کو نہیں معلوم کہ رینجرز کا کیا کام ہے یا شیخ رشید صاحب سمجھتے ہیں کہ رینجرز کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا کام ہے تو شیخ صاحب کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اپنی وہ ایک ناممکن سی جو چیز ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اوور نائٹ سب کو گرا دیں گے اور پھر دوبارہ کوئی آپ کو مدد کرے گا اور ان کے ساتھ آپ دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے کیونکہ شیخ صاحب ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے لکھوا لیں گیرنٹییں دے رہے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی آ جائیں تو یہ والی حکومت نہیں چلنی تو پتہ نہیں کس بیس پر وہ کہہ رہے ہیں حکومت تو چل رہی ہے ابھی ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سا مارجن بھی دینے لگے ہیں پہلے تو یہ لانگ مارج کے ساتھ تھا وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ جو بجٹ ہے دس تاریخ جون کو جو آنا ہے یہ یہی والی حکومت کرا دے اچھا چلیں کم از کم دس دن کا تو اس کا مطاقہ حکومت کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ شیخ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دس دن کے لیے حکومت محفوظ ہے کیونکہ یہ بجٹ پاس کرانا ہے تو حکومت کے لیے خوش قبری شیخ صاحب کی طرف سے بڑی مہربانی شیخ صاحب آپ اتنا مارجن دے رہے ہیں دوسری طرف فواج چودری صاحب اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اچھا عمران خان صاحب تو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سب کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں وہ فراڈ کر رہے تھے انہوں نے چورییں کی ہیں اور یہ ظاہر ہے یہ سب کچھ کیا انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے تو خان صاحب آپ اس حکومت کو جب آپ نے ساڑھے تین سال گزارے ہیں پونے چار سال گزارے ہیں تو انہیں جیلوں میں ڈال لیتے ہیں تب تو عمران خان صاحب نے کچھ کیا نہیں ہے اس وقت تک تو وہ آرام سے گھر بیٹھے رہے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں انہیں کون آ کر پکڑے گا کیونکہ انہوں نے تو نہیں پکڑا پھر انہوں نے فرمایا عمران خان صاحب نے کہ باسٹھ سالوں میں سے تیس سال حکومت کی ہے فوج نے اور تیس سال کی ہے سیاستدانوں نے اچھا یہ پتہ نہیں وہ کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں پچھتر سال ہو گئے یہ ملک بنے ہوئے تو یار جب آپ نے پوری کیلکولیشن کرنی ہے تو پچھتر سال کی کر لیں کہ اس میں سے کس نے کیا کیا اچھا پھر باسٹھ سال میں سے بھی خیرہ حساب کتاب میں تو تھوڑے سے وہ ہیں لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ جس فوج کے سر پہ وہ کھیلتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی اور فوج مل کے اس ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں اب وہ آہستہ آہستہ اس پہ تنقید بھی ذرہ نا گھما پھر آکے کرنا چاہتے ہیں تنقید اس پر الزامات بھی لگانا چاہتے ہیں لیکن کھل کر نہیں آتے ڈرتے ہیں نا حالانکہ کہتے تو یہ ہیں کہ میں ڈرتا کسی سے نہیں ویسے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں لیکن پھر جب وہ بھاگے ہیں تو پھر واپس نہیں آسکتے اس ملک میں تو یہی حال خان صاحب کہہ کہ وہ ڈرتے بھی ہیں لیکن شور یہ مچانا چاہتے ہیں کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا اچھا تو نہیں ڈرتے تو پھر آپ نام لیں جس جس کا نام لینا ہے ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت کسی کو نہیں دی خان صاحب یہ تو اب آپ کا لطیفہ بنا ہوا ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہ ہوں کبھی آپ کہتے ہیں نیوٹرل بہت اچھا ہے نیوٹرل امپائر کون لے کر آیا تھا بائی دوئے تو انہیں کس نے اجازت دی تھی آپ لے کر آئے تھے نا لیکن ممکن ہے وہ کہہ دیں کہ مجھے اس وقت تک اللہ کی حکامات کا پتہ نہیں تھا ویسے اس مشکل ہو جائے گا خان صاحب کیونکہ خان صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں جب میں یورپ گیا تھا تو پھر مجھے اسلام کا پتہ چل گیا تھا تو پھر آپ نیوٹرل امپائر لے آئے تھے نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے امپائر کیسے ہو سکتا ہے نیوٹرل آپ کے خیال میں اور دوسرا وہ آپ نے پڑا ہوگا نا اکثر دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے تو اسی طرح خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے تک ادھار بند بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک لانگ مارچ بند کر دیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں انہیں ایک ریلیف مل گیا ہے فیس سیونگ مل گئی ہے جب تک ان کی تیاری نہیں ہو جاتی کیونکہ تیاری تو ابھی بہت کی تھی انہوں نے کنٹینر بنا لیے تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی تھی راستے بھر گئے جلسوں سے بینر سے جھنڈے لگا دیئے سب کچھ کر لیا لیکن جب ناکام ہو گیا تو انہوں نے کہا میری تیاری نہیں ہے اچھا وہ ہر چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں تیاری نہیں تھی حکومت میں آگئے پہلے جب الیکشن ہارے تب تیاری نہیں تھی جب الیکشن جیت کے یا جیسے بھی جیت کر آئے حکومت میں آگئے ناکام ہوئے تو پھر تیاری نہیں تھی تو یہ تو ان کے روٹین ہے تو اب وہ یہ جو لانگ مارچ کو انہوں نے ٹالا ہے کہ میری تیاری نہیں تھی چھے دن کا ٹائم دیا تھا تو چھے دن پورے ہو گئے ہیں کل ہو جائیں گے صبح تو اب وہ اس طرف نہیں آنے کو تیار کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہو لیا اب وہ سپریم کورٹ کو سامنے رکھ کر کھیلیں گے اور کہیں گے کہ تیاری نہیں ہے تو وہ جس حکومت کو یعنی عمران خان صاحب جن لوگوں کو جیل بھیجنے کی بات کر رہے ہیں آصف زرداری کو اور ان کی فیملی کو اور شہباز شریف کو انہی لوگوں کے ساتھ فواد چودری صاحب بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے عمران خان صاحب اپنے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے یعنی اپوزیشن میں تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک تب وہ نہیں بات کرتے تھے کہ یہ چور ہے میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا اٹھارہ میں حکومت میں آگئے تو اکیس تک جو بھی ان کا ٹائم گزرا بائیس تک اس میں پھر نہیں وہ بات کرتے تھے اپوزیشن سے کہ یہ چور ہے میں ان سے بات نہیں کرتا تو اب فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو نامزدگیاں ہوئی ہیں راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر کے طور پر راجہ ریاض صاحب تھے اور ظاہر ہے حکومت کی طرف سے شہباز شریف صاحب تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور یہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوں گی محترم یہ آپ کے علاوہ سب کو قبول ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے تو کر لیں بات کس سے بات کرنی ہے بات کرنے کے لیے اسمبلی میں بیٹھنا پڑے گا نا تو کیا آپ اسمبلی میں واپس آنے کو تیار ہیں آپ نے اسٹیفیاں تو دے دیئے ہوئے ہیں اپنی طرف سے تو اب عمران خان صاحب اس سے بھاگ گئے ہیں اب عمران خان صاحب ان اسٹیفوں کی جو تصدیق کے لیے بلایا ہوا ہے سپیکر صاحب نے یہ جب چار دن کے بعد یہ مرحلہ آئے گا تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیفوں کی تصدیق کے لیے نہیں آنا تو بائی دعوی ایک مہینہ اور مکمل ہو گیا ہے مئی کا مہینہ مکمل ہو گیا ہے نا تو یہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ بے شرمائی کے ساتھ یہ سب لوگ جائیں گے جانا کیا ہے ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جانے ہے اور انہوں نے مزے سے وہ اڑھانے ہیں پیسے بھئی عوام کے پیسے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسٹیفے دے دیئے ہوئے ہیں تو آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں حکومت نے نہیں منظور کیا نا تو آپ انکار کر دیں کہ ہم نے تو اسٹیفے دے دیئے ہیں ہم نہیں لے رہے ہیں اور پارلیمنٹ لوجز میں جن جن آپ کے لوگوں نے اب یہ وہ رہائشوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں خان صاحب وہ صاف چلی شفاف چلی کہ نعرے کدھر گئے ہیں وہ صادق اور امین کا آپ نے جو ٹائٹل خریدا ہوا ہے سپریم کورٹ سے اسی کی کوئی لاج رکھ لیں اسی کی کوئی شرم خیر اس میں تو آپ نے کبھی بھی نہیں کیا وہ تو آپ ایک سو چودہ توفے بھی بیج کر کھا گئے ہیں توشہ کھانے والے تو اس کا تو آپ نے کیا کرنا تو کم از کم اب یہ جو تنخواہے لے رہے ہیں جس کو سادہ لفظوں میں ہڈ حرامی بھی کہا جا سکتا ہے مجھے تو نہیں لگتا آپ اتنا اب وہ مذہب کا ایک پرچار کرتے ہیں تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے تو کسی مذہبی سکولر سے ہی پوچھ لیں کہ اسطیفے دینے کے بعد یہ جو سیلریز آپ لے رہے ہیں کیا یہ جائز ہیں چلے میں حلال اور حرام کے جو انتہائی الفاظ ہیں اگر ہم اس میں نہ بھی جائیں تو کیا یہ جائز ہیں جب آپ نے اسطیفے دے دیوں میں تو دو مہینے سے آپ سیلرییں کیوں لے رہے ہیں لیکن خان صاحب ہے نا وہ لے سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن پر تنقید تو سب کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے لوگ الیکشن کمیشن میں ایک تو وہ مکمل ہو گیا آج جو دو نئے محمران تھے کے پی اور پنجاب سے انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے اور فورن فنڈنگ کیس کی کاروائی آگے چل رہی ہے پی ٹی آئی کے وکیل نے تو آج بھی یہی درخواست کیا ہے کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے مطبع وہ تو چاہتے ہیں کہ اس پر کبھی فیصلہ ہی نہ ہو بھئی کیوں نہ ہو ان کے وکیل نے آکے اکاؤنٹس کا بتانا ہے اب تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں زبانی یاد ہو گئے آپ کے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو پتا ہے سارے اکاؤنٹس الیکشن لیکن پی ٹی آئی کا جو وکیل ہے وہ آ کر بتانے کو تیار نہیں ہو رہا خیر آج پی ٹی آئی کے وکیل کو انہوں نے کہا کہ آپ کل تک ہمیں بتائیں کہ کتنے دن میں اپنے دلائل مکمل کر لیں گے وہ پینڈنگ کرنے والی اور اس کو ملتوی کر دیں اور بس ختم کر دیں وہ نہیں ہونا اچھا تو الیکشن کمیشن سے اگر آ گیا ریسپانس آ گیا کہ اس کو کل ادم قرار دے دیں یا اس پر کوئی پابندی لگا دیں یا کم از کم عمران خان کو کوئی فائن ہو جاتا ہے تو ناہلی بھی ہو سکتی ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب اس کو مان لیں گے بہت مشکل ہے اپنے فائدے کے علاوہ کسی چیز کو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور حد تو یہ ہے کہ اس ملک کی عزت اور وقار کو بھی قائم نہیں رکھنا چاہتے وہ مطلب حد ہی ہو گئی ہے بسے کیا ہوا ہے یہ پہلے چار مئی کو یہ انہوں نے کیا ہے کہ یو این کو خط لکھ دیا اٹھا کے وہ جو مکہ میں جو واقعہ ہوا تھا نا مدینہ میں درسعادی عرب میں جو ہوا تھا اس حوالے سے کچھ مقدمات ہوئے کچھ لوگوں نے شکایت کی تو کچھ مقدمے ہو گئے اچھا وہ یہاں بھی مینیج ہو سکتے تھے ساری چیزیں ختم ہو جانی تھی نا کوٹ نے بھی روک ہی دیا اس پر لیکن پی ٹی آئی والوں نے اٹھا کے چٹھیاں لکھ دی بھیج دی یو این کو کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف اس ملک میں مذہبی بنیادوں پر مقدمے بن رہے ہیں اور اب پھر وہی کام کی ہے کہ پچیس مئی کے واقعات کے حوالے سے شیری مزاری صاحبہ نے جو کہ وفاقی وزیر رہی ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے یو این کو کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور زیادتی کیا کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ان پر مقدمے بن رہے ہیں یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے خط لکھ دیا ہے یو این کو اور ان سے درخواست کیا ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں امران خان صاحب جو سارا ان کا کیس یہ ہے کہ پاکستان میں مداخلت ہوئی تھی امریکی مداخلت ہوئی تھی وہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ امران خان کو اٹھا دیں تو اب یو این کو چٹھیاں لکھ کر مداخلت کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں مداخلت کریں کیا امران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ان عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے اور پچیس مئی کے حوالے سے تو سارا ریلیف ملا ہی پی ٹی آئی کو ہے ان کے لوگوں کو کسی نے کیا کہا ہے اور اب وہ یو این کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مداخلت کریں یہاں کے ہمیں بچائیں آ کر یہاں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی لحاظ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ساری دنیا کو آپ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے نہ عدالت انصاف دے سکتی ہیں تو یہ ویسے عدالتوں کے موں پر بھی ایک یا چلیں کیا کہیں عدالتوں پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دینے والوں کو کیا کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یو این کو خط لکھنے کا کیا مطلب ہے یو این کو خط لکھنے کا سیدھا سیدھا سا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو ان عدالتوں پر اور ہمارے نظام انصاف پر اعتماد نہیں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب یو این آ کر ہمیں بچائے گا تو یہی کام وہ کرتے ہیں کشمیری کرتے ہیں جو ایک قابض حکومت ہے وہاں پہ ہندوستان کی اور مودی حکومت وہاں پہ جو ظلم ڈھا رہی ہے اس کے لیے وہ لوگ یو این میں جاتے ہیں اور باقی لوگ بھی جاتے ہیں کہ یو این وہاں پر کچھ کرے تو عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں کہ وہ امیج دینا چاہتے ہیں وہ امپریشن دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس طرح سے کر کے کیا حاصل کر لیں گے یار ایک حکومت کے لیے جو کہ مل جانی ہے آپ آئیں تو صحیح مقابلہ تو کریں اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو یہ موقع پھر مل سکتا ہے آ جائیں پھر مقابلہ کریں یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بنیں عمران خان صاحب پلیس آپ اور یہ جو آپ کی محترمہ شیری مزاری صاحبہ ہے وہ ویسے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا موقع ہے اور اس خط میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم و ستم ڈھائیا تو یعنی پوری دنیا کو یون کو آپ فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شکایت لگا رہے ہیں عمران خان صاحب اور شیری مزاری صاحبہ یہ آپ کا رویہ ہے تو پھر اور پھر بھی آپ ہی محبت وطن ہیں اور باقی سب غدار ہیں تو اب یہ عوام نے سوچنا ہے کہ کیا ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یہ فیصلہ اب آپ کا ہوگا اور پنجاب حکومت کے حوالے سے ابھی تک چیزیں کلیر نہیں ہو رہی ہیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کر کوشش کی ہے کہ جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے لیکن اٹھالیس گھنٹے گزر گئے ہیں نئی کابینہ کو حلف لی ہوئے ان کے پورٹ فولیوز کا ان کی وزارتوں کا اعلان نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کی وجہ یہی پتا چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے ڈیڈ لوگ ہے تو یہ نون لی کو سوچنا ہوگا کہ بڑے ابتدائی دور میں جب چھوٹے سے ٹائم کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے وہ آئے ہیں تو اس طرح کی بدمزگییں نہیں ہونی چاہیے ہیں آپ کو مل کر چلنا ہے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں آ جائیں میدان میں کام کر کے دکھائیں کام کرنا ہے جس جس کی جو ذمہ داری لگانیے لگائیں اور کام کر کے دکھائیں یہ چھوٹے چھوٹی چیزوں پر جھگڑے ختم کر دیں اس کا بہت برا امپریشن آئے گا لوگوں میں کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ چوچوں کا مربع ہے بارہ چودہ پارٹییں کٹھا مل کر نہیں چل سکیں گے اس امپریشن کو ختم کرنا ہے وزیراعظم صاحب وزیراعلا صاحب نواز شریف صاحب آپ لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ ختم کرنا ہے تاثر یہ آپ سب نے مل کر آگے چلنا ہے حکومت کلیر ہو اور آگے چلے کام کر کے دکھائیں اور بجلی کا بہران دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ایون شہروں میں بارہ بارہ گھنٹے کی چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دہاتوں میں اس سے بھی برا حال ہے اس مسئلے کو حل کریں یہ چیزیں لے کر بیٹھ چاہتی ہیں حکومتوں کو اور ظاہر عوام کے لیے مسئلہ ہے ایک طرف پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بجلی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور بجلی مل بھی نہیں رہی ہے تو یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے منیج کرنا ہے اور وقت تھوڑا ہے جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے ان چیزوں کو حل کریں اور لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کریں شکریہ